تناؤ نہ آنے کی سمسیہ سے بہت سارے لوگ پریشان ہیں جونج رہے ہیں وہ جب بھی اپنی بیوی سے ملنا چاہتے ہیں تو نفس کے اندر تناؤ نہیں آتا ہے کڑکپن نہیں آتا ہے اور اگر کسی طرح سے کچھ تناؤ وغیرہ آ جائے تو پھر پوری طرح سے وہ سخت نہیں ہوتا بلکہ ڈھیلاپن اس میں بنا رہتا ہے اور اس سمسیہ سے بہت سارے لوگ پریشان ہیں خاص کر وہ نوجوان جو جوانی میں مستجنی زیادہ کر چکے ہیں ہاتھ کا غلط استعمال زیادہ کر چکے ہیں اور آج ان کی جو نسے ہیں وہ کمزور ہو گئی ہیں پٹھے کمزور ہو گئے ہیں خون کا دور ان کے اندر صحیح سے کام نہیں کر رہا ہے جس سے انہیں ایریکٹائل ڈسفنکسن کی پرابلم ہو رہی ہے ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو اس مرج کی دوا نہیں کراتے بلکہ مینڈیکل اسٹور سے جو ویاغرہ مینفورس انگریجی دوائیاں ہیں انہوں کا استعمال کرتے ہیں اور ایسے ہی اپنی زندگی کو جی رہے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسا نسخہ بتائیں گے جس کا استعمال کر کے آپ اس سمسیہ کو پوری طرح سے ٹھیک کر پائیں گے تو دوستو میں ہوں محمد حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں آرین ہیلتھ کیئر چینل اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے اس کو سبسکرائب کریں اور گھنٹے کا بٹن جرور دبائیں اس سے ہماری آنے والی اسی طرح کی اور انفورمیٹیو ویڈیوز آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ جائے گی تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں اس کے لئے کچھ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے جس میں پہلے چیز ہے زافران یہ آپ کو دس گرام لینی ہے دوسری چیز ہے ریگ ماہی یہ بھی آپ کو دس گرام لینی ہے تیسرا ہے بیر بہوٹی یہ بھی آپ کو دس گرام لینا ہے پھر ہے جند بدستر یہ بھی آپ کو دس گرام لینا ہے یہ ہم اپنی طرف سے نسخہ بتا رہے ہیں آپ اس وجن کو کم یا پھر زیادہ بھی کر سکتے ہیں اب آپ کو کرنا یہ ہے چاروں چیزیں مارکٹ سے پنسار کے یہاں سے لے آئیے پھر آپ ان سبھی کا الگ الگ بلکل باریک سفوف کر لیجئے چورن تیار کر لیجئے اور ان سبھی چیزوں کے چورن کو آپ ایک جگہ مکس کر لیں اور دھائی سو ایم جی کے خالی کیپسول میں آپ اس چورن کو بھر لیں جب یہ کیپسول تیار ہو جائیں گے آپ انہیں ایک ڈبی کے اندر بھر کر رکھ دیں اب آپ کو ان کیپسول کا استعمال دن میں ایک بار کرنا ہے یا تو صبح کے وقت یا شام کے وقت آپ کسی بھی ایک ٹائم ایک کیپسول خواہیں ہلکے گرم دودھ کے ساتھ لگ کر آپ کو ان کیپسول کا استعمال کرنا ہے یہ آپ کی منی کو بنائیں گے بڑھائیں گے گاڑھا کریں گے رکاوٹ کو پیدا کریں گے اور جو نسے آپ کے کمزور ہو گئی ہیں پٹھے آپ کے کمزور ہو گئے ہیں ڈھیلا پن ہے تناؤں میں کمی رہتی ہے لوز رہتا ہے ڈھیلا رہتا ہے ایک بار کر لیتے ہیں تو پھر دوبارہ نہیں کر پاتے دوبارہ جلدی سے تیار نہیں ہو پاتے دوبارہ جلدی سے تیار ہونے میں کافی وقت لگتا ہے اس طرح کی جو دکھتے ہیں آپ کی وہ پوری طرح سے ٹھیک ہوں گی اس دوائی کا آپ کو لگ کر استعمال کرنا ہے اور پرہج اچار چاومین برگر پیجا ڈوسا سموسا پکوڑا ان چیزوں کا کریں اگر آپ کے منہ میں کوئی سوال ہے تو کمنٹ سیکس ہم نے ہم کو بتائیں تو چلی روز تو ملتے ہیں اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے جائیں